بسم اللہ الرحمن الرحیم سانس جو آتا ہے دماغ میں سانس کا سینٹر ہوتا ہے اگر اس سینٹر پر کچھوٹ لگ جائے تو فیفرڈ بے شک ٹھیک ہو پھر بھی سانس رک جاتا ہے ایسے دل کی سپیڈ ہے دل کو بھی دماغ کے ثروہ ریگولیٹ کیا جاتا ہے اگر دماغ میں کوئی پراولم آ جائے درگ جو دماغ کو سلو کر دیں کو ہارٹ کی سپیڈ پر بھی اثر آ جاتا ہے ایسے جو ٹائلیٹ ہم جاتے ہیں واش روم جاتے ہیں ان ساری چیزوں کو بھی دماغ کیا جاتے ہیں دماغ کنٹرول کرتا ہے ہم جو ایکشن کرتے ہیں چلتے پھرتے ہیں وہ بھی دماغ کے جب بازو دماغ آڈرز دیتا ہے بازو حرکت کرے آگے جائے پیچھے جائے یہ ساری چیزیں دماغ کے ثروہ ہوتی ہیں تو ہماری عداد ہیں وہ بھی دماغ میں فیر ہوتی ہیں کوئی ایماندار ہے کوئی بے ایمان ہے کوئی پنکچول ہے نہیں پنکچول ہونest ٹھیک نہیں یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں انسان کی کو دماغ میں اقیدہ اس کا جو ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے اسی میں دماغ میں فیر ہوتا ہے تو اس لیہے ہم مزید آپ کو بتاتے ہیں تو مزید کیا ہمیں اور بھی دماغ جو چیزوں کو Characteral کرتا ہے کہ ہمارے موڑ کو ٹھیک کرتا ہے کہ موڑ جو ہے نا انسان کا وہ کبھی آپ ہوتا ہے کبھی down کبھی depression کمی اگزائیٹی کبھی فریش فیل کرتا ہے تو موڈ کا سینٹر بھی دماغ میں ہوتا ہے ویلیوز ہوتی ہیں مختلف ہر بندے کی ویلیوز مختلف ہیں یہ بھی پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہیں اس کا بھی دماغ سے تعلق ہے اور دماغ کے بعض کا ذہنی امراض لگ جاتی ہیں اس میں نیرو ٹرنس میٹرز ایک ہوتے ہیں جو دماغ کے مختلف حصوں میں پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں تو ان کی مقدار کمی بیشی سے بھی بیماریاں آ جاتی ہیں کوئی سٹریس میں کچھ ہارمون زیادہ ہو جاتے ہیں کچھ کم ہو جاتے ہیں روپامین ہے سروٹینین ایڈرنلین اور یہ ان میں اگر چینج جاتی ہے تو دماغ کے فنکشن میں بھی چینج جاتی ہے تو اسی طرح دماغ کے مختلف حصوں کو علیہ لہدہ دیکھیں گے ہم اگلے چاندے دسکرشن میں کہ دماغ کیسے کام کرتا ہے سوچتا کیسے ہے پلانک کیسے کرتا ہے اس میں کام انکاری کیسے کرتا ہے اور کئی دفعہ وہ ایک جذبے کے ساتھ کام کرتا ہے تو وہ بھی اس کا جذبہ ہمت اور سارا کچھ یہ دماغ کے اندر ہے تو دماغ کے ساتھ حرام مغز ہوتا ہے یہ نیچے دماغ سے نیچے سپائنل کارڈ میں یہ جاتی ہے یہ بھی دماغ کی کانٹینیویشن ہے وہاں سے رگیں نکلتی ہیں جسم کے مختلف حصوں کو جاتی ہیں گردن کو پیٹ کو سینے کو ایون پاؤں تک اگر کمر میں کوئی پریشر آ جائے تو نیچے والا حصہ پھر کام نہیں کرتا وہ بھی دماغ کا حصہ ہی ہوتا ہے حرام مغز پر پریشر آ جائے تو نیچے والا حصہ کام نہیں کرتا جب ہم آپریشن کرنے کے لئے سن کرتے ہیں تو اس کے لئے کمر کو جو ٹھیکہ لگتا ہے نیچے جو رگیں ہوتی ہیں دماغ کے جو کونیکٹیڈ ہوتی ہیں نیچے والا حصہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے ہر دی طور پر چند گھنٹے کے لئے اور دماغ کو درد فیل نہیں ہوتی تو اس طرح دماغ جو ہماری ہر قسم کے فنکشن کو کنٹرول کرتا جیسے آنکھیں ہیں اگر آنکھیں ٹھیک بھی ہوں لیکن دماغ میں کوئی پراؤولم ہے بات کر چھوڑ دماغ کے پچھلے اسے کو لگ جاتی ہے تو آنکھ ٹھیک ہونے کے باوجود انسان کو نظر نہیں آتا ایسے سونے کا مسئلہ ہے کہ سونہ ہے ٹیسٹ ہے باقی جو فیلنگز ہیں باڈی کی گرم سرد جسم کا لگتا ہے سارا جو نرز ہیں یہ پہلے جاتی ہے ہرام مغز میں اس کی سنسیشن جاتی ہے پھر دماغ میں جاتی ہے تو دماغ انیلائز کرتا ہے یہ پین فول ہے کوئی درد والی چیز ہے یا نرم ہے یا سخت ہے اس کے مطابق باڈی پھر ایکشن کرتی ہے تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم دیکھیں گے مختلف دماغ کیسے کیسے کام کرتے ہیں تو شکریہ آج یہی تعریف تاکہ دماغ کے مطلق کوئی اہم چیزیں بتائی جائیں جو ایک نیٹ ورک ہے کیسے کیسے دماغ کام کرتا ہے اس کے ہارمون کیا ہیں کیسے وہ ایفیکٹ کرتے ہیں تو نیکسٹ ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے شکریہ